فَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورَ عَنفُسِنَا وَمِن سَيَّاتِ عَمَالِنَ مِنْ يَحْدِ اللَّهُ فَلَا مُزِلَّ لَهُ مِنْ يُزْلِل فَلَا حَدِيَ لَهُ وَشَدُوًا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِكَ لَوَشَدُوًا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اما بعد فَإِنَّ خَيْرِ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرِ الْحَدِيهَ دِ مُحَمَّدٍ صلی اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَسَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَسَةٍ بِدَاتٌ وَكُلُّ بِدَاتٍ زَلَالَ وَكُلُّ زَلَالَةٍ فِي النَّارِ اعوذ باللہ سمی علیم من الشیطان الرجیم من حمده ونفقه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعلاj وعلاعی محمدن کم słی اлушай تعالی ابراہیم وعلا آل ابراہیم نکہ حمید مجید اللہ مبارک علی محمد وعلا آل محمدن کم آبارك تالہ ابراہیم وعلا آل ابراہیم نکہ حمید مجید رب شرح لی صدری وی سر لی امری وحل لکدتن من لی سانی افقہو قولی رب ذدن علم اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے مرزا انجیدر کے ریسرچ پیپر 5 بھی واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر بہتر صحیح الاسنات احادیث کی روشنی میں ان صحیح الاسنات احادیث کی حقیقت کیا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم اس کو پڑھے تھے نمبر ستائیس صفحہ نمبر ستائیس پہ نمبر چھپن کے عنوان سے مرزا جی نے اب خاندان بنو امیہ کے اوپر بلدان تراشی کا سلسلہ شروع کیا اور اس کے تحت مرزا جی نے صحیح بخاری کے حوالے سے حدیث نکل کی نمبر چھپن کے عنوان سے کہ سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دو قسم کے بریکٹ میں علوم کے پیالے محفوظ کیا ایک بریکٹ میں علم شریعت ایک یعنی بریکٹ میں علم شریعت کو میں نے لوگوں میں نشر کر دیا ہے اور دوسرے بریکٹ میں مستقبل مہنے علیہ فتنوں سے مطالق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائیوی غیبی خبروں کو اگر بیان کروں تو بریکٹ میں ان موجودہ کمرانوں کے کرتوتوں کے اصلیت کھلنے کے باعث ان کی طرف سے میری شارک ہی کاٹ دی جائے گی مردہ جی اپنے آباؤ اجداد یہودوں نصارہ کی طرح اگر معنوی تحریفات نہ کریں اور روایات کے اندر دیونا یہ جو بریکٹس لگاتے ہیں ترجمے میں یہ بریکٹس اگر نہ لگیں تو جو باطل نظریات مردہ جی روایات سے کشید کرتے ہیں وہ کسی طور نہ ہو سکتے ہوں اب غور طلب نکتہ یہ ہے کہ مردہ جی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی دو قسم کے بریکٹ میں وہ دو قسم کو علوم قرار دے رہے ہیں وہ دو قسم کے علوم کے تھے ایک علم شریعت تھا اور دوسرا مستدبل میں آنے لے خبریں تھی وہ کہتے ہیں کہ علم شریعت والا جو ہے وہ نشر کر دیا ہے اور جو علم شریعت والا نہیں ہے وہ میں نے یعنی وہ کمرانوں یعنی کہ میری شارع کار دی جائے گی یعنی وہ کمرانوں کے ڈر سے بریکٹس جو مردہ جی نے دیا ہے گوئے کہ مردہ جی نے تاثر دیا کہ جی انہوں نے ڈر کی وجہ سے اس کو چھپا لیا کمرانوں کے ڈر کیا اس کو چھپا لیا اور جو نا یعنی کہ اس کو بیان نہیں گیا اب مسئلہ تو یہ ہے کہ ایک طرف تو یعنی کہ سلیم الفطرت قسم کے لوگ ہیں جو فطرتا اچھے لوگ ہیں باتوں کو سمجھنا لیں اور صحیح اقل کا استعمال کرنا ہے دوسری طرف مردہ جی کے اندھے بہرے لنگڑے لولے مقلدین ابھی کوئی پوچھے کہ مردہ جی شروع اپنے پمفلٹ میں ہی لکھ کر آ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے مردہ جی نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ بے شک جو لوگ ہماری نازل کی واضح آیات اور رہنمائی کی باتوں کو چھپاتے ہیں جبکہ ہم نے تو کتاب میں اس لوگوں کے لئے خوب بیان کر دیا تو انہی لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت اور تمام لعنت کرنا لوگ کی لعنت ہے پھر مردہ جی نے حدیث نکل کی یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص سے کوئی علم کی بات پوچھی گئی اور اس شخص کو وہ معلوم تھی اور بھی اس نے اس بات کو چھپا لیا تو ایسے شخص کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے صدا کے طور پر آگ کی لگام ڈالی جائے گی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مردہ جی سے کوئی پوچھے جائیں مردہ جی جب یہ آیا تو ردیس موجود تھی تو ابو رہرہ نے باتوں کو کیوں چھپایا کہ نعوذ باللہ منذالک ابو رہرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کی لانت کے مستحق ہونا چاہ رہے تھے کہ ابو رہرہ رضی اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کی لگام کے مستحق ہونا چاہ رہے تھے نعوذ باللہ منذالک سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اس کا مطلب جس کو نشر کیا وہ علم دین تھا جس کو نشر نہیں کیا اس کا اصلا علم دین سے تعلق نہیں تھا کوئی کہے گے غیبی خبریں جو غیبی خبروں کا جو بیان ہے یعنی کہ مستقبل کے فتنوں کے حوالے سے جو غیبی خبروں کا بیان ہے وہ علم دین نہیں ہے سوالیں پیدا ہوتا ہے کہ ضیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں نے مستقبل میں پیش آنے والے فتنوں کی جو غیبی خبریں تھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ خبریں پا کے کیا انہوں نے لوگوں میں نشر نہیں کی کیا ہمیں دیگر کتابیں چھوڑے ہیں بخاری مسلم کے اندر نہیں ملتے اور کیا خود ابو رہرہ رضی اللہ تعالیٰ نے سامے فتنوں کے مطالق روایات نہیں ملتی اور کیا خود آگے ہی آپ نے ابو رہرہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے روایتیں نقل نہیں کی ہیں چلیں آپ کے بریکٹ تو تحریف تھی اب اصل بات کی طرف آتا ہوں یہ میرے آت میں طبقات القبرہ امام بن سعید کی اس کی جل نمبر تین کا جل نمبر چار کا سفر نمبر چار سو ایک سٹھ چار سو باسر اور چار سو ترے سٹھ کے میں اقتباسات آپ بھائیوں کے سامنے پڑتا ہوں اس کو غورت سنیے گا امام بن شعب زوری رحمت اللہ علیہ اسی آیت کی تفسیر ان اللہ دینے یک تومون ما انزلنا من البینات والہدہ اس کی تفسیر کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ ابو رہرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لوگ کہتے ہو کہ ابو رہرہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت روایتیں کی ہیں حالانکہ وعدے کا مقام یعنی قیامت اللہ ہی کے لئے ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ معاجرین کو کیا عذر ہے کہ وہ رسول اللہ تعالیٰ سے یہ احضیث نہیں روایت کرتے میرے ساتھی معاجرین کو بدار کے معاملات مشغول رکھتے تھے اور میرے ساتھی انسار کو ان کی زمینے اور ان کا انتظام مشغول رکھتا ہے میں ایک مسکین آدمی تھا اور بہت زیادہ رسول اللہ تعالیٰ کے ہم نشین اختیار کرتا تھا جب وہ لوگ باہر ہوتے تھے تو میں آدھر ہوتا تھا اور جب وہ لوگ بھولتے تھے تو میں یاد کیا کرتا تھا ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے حدیث بیان فرمایا اور فرمایا کہ کون اپنی چادر پھلاتا ہے کہ میں اس میں اپنی آحادیث انڈیل دوں اور وہ اسے اپنے سینے سے لگا لے پھر جو مجھ سے سنایا اسے کبھی نہ بھولے میں نے اپنی چادر پھلا دی آپ نے مجھ سے حدیث بیان کی میں نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور اللہ کی قسم میں جو کچھ آپ سے سنتا تھا اسے کبھی نہیں بھولتا تھا اللہ کی قسم اگر اللہ کی کتاب میں آیت موجود نہ ہوتی تو میں تم سے کوئی حدیث بیان نہ کرتا پھر آپ نے یاد تلاوت کی ابو ریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے آگے پھر وہی حدیث بیان کی کہ جس سے علم دریافت کیا گیا اس نے اسے چھپایا تو قیامت کے در ایک آگ کی لگام ڈالی جائی پھر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دو ظرف دو پیالے بھر کر یاد کیے لیکن ان میں سے ایک کو میں نے پھیلا دیا اور دوسروں کو اگر پھیلا ہوں تو مجھے ڈر ہے کہ میرا گلہ کاٹ دیا جائے گا ٹھیک ہے آگے کہتے ہیں کہ اگر میں تم لوگوں کو سب بتا دوں جو میں جانتا ہوں تو لوگ مجھے دھیلے مار دیں اور کہیں کہ ابو ریرہ مجنون ہے پاگل ہے پھر فرماتے ہیں کہ یعنی دوسری روایت میں کہ جو کچھ میرے پیٹ میں ہیں اگر وہ میں سب تم لوگوں سے بیان کر دوں تو ضرور تم لوگ مجھے اونٹ کی مہنگنیوں سے مارو مزید روایتیں کہتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جانا ہے اگر تم لوگوں سے وہ سب بیان کر دیتا جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے تو تم لوگ مجھے چھلکے مارتے اور مجھ سے بات نہ کرتے ان چاروں روایات کا حاصل یہ ہے کہ ایک میں یعنی کہ گلہ کار دیتے سونے توجہ سے چھلکے مارتے مینگنیا مارتے دھیلے مارتے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم ان کا موازنہ کریں سب کا لب لباب نکالیں تو اس کا لب لباب ہے کہ یہ بات خدا نہ خواستہ ابو رہرہ رضی اللہ تعالیٰ کوئی خدا نہ خواستہ کسی کا قتل و غارت کے ڈر سے یہ نہیں کہہ رہے ہیں یہ کیسی بات ہے یعنی یہ جو باتیں ہیں وہ ایسی باتیں ہیں جس پہ لوگ آپ پہ یقین نہیں کریں گے جس پہ لوگ آپ پہ یقین نہیں کریں گے اور یقین نہ کرنے کا نتیجہ میں ناؤذب اللہ آپ کو پاگل سمجھیں گے آپ سے باچیت بن کر دیں گے آپ سوچیں ذرہ بات کو لوگوں سے عمرات کون لوگ ہیں صحابہ اکرام تابع علم شریعت کی کونسی بات ان کو اچنبے میں ڈال سکتی تھی شک و شبے میں ڈال سکتی تھی اس کا مطلب بھی اصلاً جو یہ بات ہے اس کا علم دین سے جس کی نشروع شاعت لازمی ہے ضروری ہے اس سے تعلق نہیں چلیں پھر جو مہدسین اس کے معنی مفہوم بیان کرتے ہیں اس سے ریلیٹڈ ایک بات بھائی سمجھیں یہ میرے ہاتھ میں البدار بن نیا ہے المعروف تاریخ بن کسیر اس کی جل نمبر آٹھ کا صفحہ نمبر نو سو چوبیس ہے عافظ بن کسیر رحمت اللہ علیہ اس روایت کو صحیح بخاری کی سنت سے نکل کرنے کے بات فرماتے ہیں کئی لوگوں نے اسے سیدنا ابو ریل رضی اللہ علیہ وسلم نے اسے روایت کیا اور جس برطن کو آپ ظاہر نہیں کرتے تھے جس برطن کو آپ ظاہر نہیں کرتے تھے وہ فتنوں جنگوں اور لوگوں کے درمیان ہونے علیہ مارکوں اور کتال اور انقریب ہونے علیہ واقعات کا برطن تھا اگر آپ اس کو بیان آپ ان کے متعلق بتاتے تو بہت سے لوگ آپ کی تقزیب میں جلدوازی سے کام لیتے اور آپ کی سچی باتوں کو رد کر دیتے جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ اگر میں تم کو بتاؤں کہ تم اپنے امام کو قتل کروگے اور باہم تلواروں سے جنگ کروگے تو تم میری تصدیق نہ کرتے اب دیکھیں یہاں سمجھے گا یہ جو اتنا حصہ ہے کہ اگر میں تم کو بتاؤں تو تم اپنے امام کو قتل کر دیتے یہ بالکل بے سنت روایت یہ سنت صحیح سے ثابت نہیں ہے اب ظاہر ہے کہ اسی حصے سے یہ گمان پیدا ہوتا ہے کہ شاید یہ مستقبل کے فتنوں اور آپسی یعنی کہ حکومت سے کوئی خدا نہ خاصت عوام کے لڑ جانے والا یا آپسی خانہ جنگی کئی طرف کوئی یہ اشارہ تھا ٹھیک ہے یہ روایت تو ثابت نہیں ہے اب آگے آپ سے دبنے قصی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اس حدیث سے حوث پرست باطل اور بیدات اور فاسد آمال کرنا لے لوگ دلیل پکڑتے ہیں توجہ سنیے گا اور اسے اس برطن کی طرف منصوب کرتے ہیں جسے ابو رہرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کیا اور وہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ وہ جس بات پر قائم ہیں کہ اس برطن میں جس کے متعلق ابو رہرہ رضی اللہ نے نہیں بتایا ہر باطل پرست اپنے اقوال کے تضاد کے باوجود یعنی اپنے اقائد کا دعویٰ اس برطن میں کرتا ہے بے جزئے اس کی مثال لے لیں اس حدیث سے صوفیہ باطنیہ یہ اقیدہ اور نظریہ جو ان کا ہے کہ جی ایک ہوتا ہے علم شریعت ایک ہوتا ہے علم طریقت ابو رہرہ رضی اللہ نے کہ دوسرے پہلے سے مراد علم طریقت تھا جو سینہ بسینہ مہارے تک آیا صوفیہ اپنے اس باطل نظریہ کو لیتا ہے موت زلاوہ منکرین حدیث حدیث کے اس ٹھکڑے سے وہ اپنا باطل مدعا لیتے ہیں کہ دیکھو جی پتہ لگا کچھ اور بھی حدیثی تھی ان کو ابو رہرہ نے لکھویا ہی نہیں بتایا ہی نہیں اس کا مطلب حدیث کا مجموعہ ہمارے پر محفوظ ذریعہ سے نہیں پوچھیں روافیس اس سے یہ نظریہ لیتے ہیں کہ انہی حدیث کے اندر حضرات عائمہ متاہرین جو ہیں ان کے وہ نصوص تے جن سے ان کی امامت منصوص امامت ثابت ہوتی ہے اور سیدنا عالی بن ابی طالب رہ دین انہوں کے خلافت بلا فصل ثابت ہوتی ہے اور دیگر جتنے ان کے باطل نظریہ غرض یہ ہے کہ جتنے باطل گروہ ہیں اس سے اپنا دعویٰ کشید کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اسی سے مردہ جی نے بھی اپنا دعویٰ کشید کرنے کی کوشش کی اب دیکھیں آفد بن کسیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر باطل پرس اپنے اقوال کے تضاد کے باوجود اس پیالے کی طرف اپنے اقاعد کا دعویٰ کرتا ہے حالانکہ وہ سب جھوٹے ہیں بچہمول مرزا کے بچہمول مرزا کے بس اگر حضرت ابو رہرہ رضی اللہ علیہ نے اس کے مطالق نہیں بتایا تو آپ کے بعد اسے کس نے معلوم کیا اگر ابو رہرہ رضی اللہ علیہ نے نہیں بتایا تو آپ کے بعد اس پر صرف کچھ فتن اور جنگوں کا ذکر تھا جیسے کہ ان کے مطالق انہوں نے اور دیگر صحابہ نے بتایا ان میں سے کچھ ہم بیان کر چکے اور کچھ ہم کتاب الفتن والملاحم میں انقریب بیان کریں گے میرا صرف بتانے کا مقصد اتنا تھا کہ اگر جو سلف نے بعض مہدسین نے اس سے جو مراد لی وہ بھی لی جائے تو مقصد صرف اتنا تھا کہ اس حدیث سے ہمیشہ استدلال کون لوگ کرتے ہیں جو بدتی حوث پرست اور باطل پرست لوگ ہیں اب آپ کو لطف کی بات یہ ہے کہ جیسے کہ ہمیشہ سے ایک طریقہ رہا ہے پہلے تو حدیث کی تشریف و تفسیر حدیث سے ہونی چاہیے نا یا اخوال آئمہ سے ایک بات دیکھئے وہ جو اب ابو رہرہ بار بار کہنے ہیں کہ اگر میں تمہیں وہ بیان کر دوں تو مجھے پتھروں سے مارو تو مجھے دیلوں سے مارو تم مجھ پر چھل کے پھیکو تو مجھے مجنون سمجھو تم اس سے بات نہ کرو یہ میرے ہاتھ میں صحیح مسلم ہے صحیح مسلم کی جل نمبر ایک کتاب الایمان ہے امام نووی رحمت اللہ علیہ نے اس پر باپ قائم کیا باب الدلیل اس پر اپن ا lacan حدیث نمبر پچھ بن ہے ابو رہرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کرتے ہیں کون ابو رہرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صل اللہ عنہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور ہمارے ساتھ دیگر صحابہ کے علاوہ حضرت عبو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے اچانک رسول اللہ صل اللہ عنہ اٹھ کر چلے گے اور کافی دیر تک تشریف نانا ہے تو ہمیں خوف ہوا کہ کہیں خدا نہ خواستہ آپ کو کوئی پریشانی تو نہ پہنچی ہو اس خیال سے ہم سب کھڑے ہو گئے سب سے پہلے میں گھبرا کر آپ کی تلاش میں نکلا اور انسار بنی نجار کے باغ تک پہنچ گیا میں باغ کے چاروں طرف گھومتا رہا ہے لیکن مجھے اندر جانے کے لئے کوئی دروازہ نہ ملا اتفاقاً ایک نالہ دکھائی دیا جو باہر کے کوئیں سے باغ کے اندر کی طرف جا رہا تھا میں اس نالے میں سے گسٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے تک پہنچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو رہرا میں نے ارز کیا جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہے میں نے ارز کیا رسول اللہ آپ ہمارے درمیان تشریف فرما تھے پھر آپ اچانک اٹھ کر تشریف لے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی میں دیر ہو گئے اس ویسے ہمیں خوف دامنگیر ہوا کہ کئی کوئی دشمن آپ کو تنہا دیکھ کر پریشان نہ کریں ہم سب گھبرا کر اٹھ کھڑے ہوئے اور سب سے پہلے میں آپ کو تلاش میں نکلا پس میں یہاں باق کے اندر آ گیا باقی صحابہ میرے پیچھے آ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نالین مبارک مجھے عطا فرمائی عر فرمایا کہ اے ابو ریرہ میری یہ دونوں نالین لے کر چلے جاؤ اور باق کے باہر جو شخص تم کو کلمہ تیبہ کا یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا دلی یقین سے شہدت دیتا ہو ملے اس کو جنت کی بشارت دے دو ابو ریرہ رضی اللہ علیہ وسلم نے کہتے ہیں کہ باق کے باہر سب سے پہلی میری ملاقات سیدنا عمر رضی اللہ وسلم سے ہوئی انہوں نے پوچھا اے ابو ریرہ یہ کیا معاملہ ہے میں نے کہا یہ رسول اللہ وسلم کی جوتیاں ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس لئے دیئے ہیں کہ جو شخص بھی مجھے یقین کے ساتھ کلمہ تیبہ کی گوائی دیتا وہ ملے اس کو میں جنت کی بشارت دے دوں یہ سن کر توجہ سنیں یہ سن کر عمر رضی اللہ نے میرے سینے پہ تھپڑا مارا جس کی وجہ سے میں پیٹ کے بل گر پڑا پھر عمر رضی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا رسول اللہ وسلم کی خدمت میں واپس جاؤ پس میں رسول اللہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر رونے لگا ساتھ ہی عمر بھی پہنچ گئے رسول اللہ وسلم نے پوچھا عمر رضی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا میں نے ارز کیا سب سے پہلے میری ملاقات عمر رضی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی میں نے ان کو آپ کا پیغام پچھا انہوں نے میرے سینے پہ تھپڑ مار کر مجھے پیٹ کے بل گرا دیا اور کہا واپس چلے جاؤ رسول اللہ وسلم نے عمر رضی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تم نے ایسا کیوں کیا تو عمر رضی اللہ وسلم نے عرض کی یا رسول اللہ وسلم کیا واقعی آپ نے ابو ریرہ رضی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جوتیاں دے کر بھیجا تھا اور کہا تھا کہ جو شخص یقین قلب کے ساتھ کلمہ طیبہ کا گوائی دیتا ہوا میلے اس کو جنت کی بشارت دے دو رسول اللہ وسلم نے فرمایا ہاں تو عمر رضی اللہ وسلم نے عرض کی اللہ کے رسول ایسا نہ کریں مجھا اندیشہ ہے کہ لوگ پھر کلمے پر ہی بھرسا کر کے بیٹھ جائیں گے ان کو عمل کرنے دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا پھر ان عمل کرنے دی حدیث ہی سے ہمیں یہ بات پتہ لگی صحیح مسلم کے حدیث سے یہ بات پتہ لگی کہ ابو ریرہ رضی اللہ وسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ سن کے کہ جو صدق نیت کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے وہ جنت میں جائے گا جا گے اس کی بشارت دو عمر رستے میں ملتے ہیں عمر انہیں تھپڑ مار کے گرا دیتے ہیں یہ سن کر تھپڑ مار کر گرا دیتے ہیں اور کہا واپس جا لوگ عمل کرنے چھوڑ دیں گے کیونکہ ایمان اور عمل لازم و ملزوم ہے وہ اس کے معنی نہیں سمجھ پائیں گے تو فتنے کا شکار ہوں گے تو ابو ریرہ رضی اللہ وسلم نے جو کہا کہ اگر میں تمہیں بیان کروں تو تم میرا گلہ کار دو یہ حقیقی نہیں ہے گلہ کار دو اس لیے کہ آپ یہی نہیں جملہ کہا کرتے تھے کہ گلہ کار دو بلکہ یہ بھی کہا کرتے تھے تم مجھے دھیلوں سے مارو یہ بھی کہا کرتے تھے تم مجھ پر چھل کے بھیکو یہ بھی کہا کرتے تھے تم اوٹ کی مہنگنیاں مارو تم مجھے پاگل سمجھو تم اسے بات چیت بن کر دو تو یہ کوئی خدا نہ خاصتہ ایسا نہیں تھا کہ جو مردہ جی اس سے تاثر دینے کی کوشش کر رہا ہوں گی نہیں جی وہ تو جو نہ ان جو ہے وہ بات کے وہ بنو مئیہ کے حکمرانوں اور اس اس طرح کا کوئی معاملہ تھا بارل اب اس کے بعد مردہ جی آگے کہتے ہیں کہ سی بخاری کی حدیث میں کہ سیدنا سید بن عمر تابع رحم اللہ کا بیان ہے کہ میں مسیح نبی میں سیدنا ابو ریرہ رضی اللہ عنہ کا ہمراہ بیٹھا ہوا تھا اور ہمارے ساتھ مروان بریکڑ میں بن حکم بھی تھا سیدنا ابو ریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے صادق و مسدوق بریکڑ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا میری امت کی حلاقت خاندان قراش بریکڑ میں میں سے بنو امیہ کہ نوجوان لڑکوں کے ہاتھوں سے ہوگی بریکڑ میں یہ سنکر مروان بریکڑ میں خود ہی کہنے لگا ان چھوکروں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو سیدنا ابو ریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر میں چاہوں تو بنو فلاں اور بنو فلاں کہے بریکڑ میں کر ان چھوکروں کے نام بھی بتا سکتا راویہ حدیث کہتے ہیں کہ جب وہ لوگ شام کے حکمان بن گئے تو میں اپنے دادا یعنی صحیح تابع رحمہ اللہ کے ساتھ بنو مروان کے پاس جایا کرتا تھا تو میرے دادا جان جب ان کم عمر لڑکوں کو دیکھتے تو فرمایا کرتے کہ این ممکن ہے کہ یہی وہ لڑکیں ہوں ہم نے ان سے جوابن عرص کیا کہ آپ ہی بہتر جانتے ہیں اچھا جی اب وہی مردہ جی کے بریکڑ سنی کے ذرا بات میری امت کے علاقت خاندان قریش کے نوجوان لڑکوں کے ہاتھوں سو گی تو مردہ جی نے خاندان قریش میں بریکٹ ڈال کے بنو میا کر دیا حالانکہ خاندان قریش نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقا کہا جس کا مطلب وہ بنو عاشم بھی ہو سکتے ہیں وہ بنو میا بھی ہو سکتے ہیں وہ بنو تیم بھی ہو سکتے ہیں بنو تمیم بھی ہو سکتے ہیں دیگر قبائل قریش میں سے بھی وہ لڑکیں کھٹے ہو کر رکھ سکتے ہیں یہ کوئی مقصود بظاہر صدیس میں گروہ موجود نہیں تھا لیکن آگے میں اشارت دیں گے اب سمجھے گا طرح بات کو کہ سارا یعنی ابو ریرر دیل نے کہتا ہے کہ اگر میں چاہوں تو بنو فلان بنو فلان کہہ کر ان کا نام بھی دے سکتا ہوں بنو فلان بنو فلان دو آئے مردہ جی اوپر بنو میا بریکٹ میں لکھیا ہے نیچے خود ابو ریرر دیل نے کہتا ہے میں بنو فلان بنو فلان کہہ کر ان کے نام عطا سکتا ہوں دو تو صرف مثال میں آگا ہے بنو فلان بنو فلان لیکن آپ نے صرف اوپر بریکٹ میں ایک بنو میا کا نام دیا اس کو ہم جہالت کہیں اس کو ہم دجلو قذب کہیں اس کو ہم معنوی تحریف کہیں یا اس کو ہم بغز بنو میا کہیں ایک بات پھر وہ کہتے ہیں کہ جب لوگ شام کے حکمران بن گئے تو میں اپنے دادا وہ تابعی کہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ گیا وہاں مر یعنی کہ وہ کچھ لڑکے کھیل رہتے ہیں کہ جن کو مرزا جی نے بنو مربان کر دیا ہے اب ان لڑکوں کو کھیلتے دیکھ کے وہ کہا کہ شاید یہی وہ لڑکے ہوں تو یعنی پوتے نے کہا کہ آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں انہوں نے کہا شاید یہ وہ لڑکے ہوں اور مرزا جی نے ان کے کہہوے شاید یہی لڑکے ہوں اسے مراد بنو میں یہی لے لیا ہے سمجھے ہیں کچھ بات کریں شاید ہی یقینی دلیل بن گئے گا ٹھیک ہے اگر میں کہوں مثال کے طور پر بے دیکھیں حدیث کے اندر الفاظ ہیں میں جان بوچ کر آپ کو حدیث کا والا وغیرہ نہیں دے رہا میں تو صرف ایک بات سمجھانی کے لئے ایک نقطہ بیان کر رہا ہوں سمجھے گا ذرا اس بات کو کہ جی فرض کر لیتے ہیں جیسے حدیث کے اندر الفاظ ہیں کہ ماد بن جبل رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری عمد کے ایک گروہ قائمت تک حق پر قائم رہے گا اور وہ شام میں ہوں گے اور وہ شام میں ہوں گے معاویر رضی اللہ عنہ نے کہا تم نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ میں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تو معاویر رضی اللہ عنہ نے ان بر پر تشریف فرماو ہے لوگوں کو مخاطب ہو کر کہا یہ ماز بن جبل ہیں صحابی کے نام میں مجھے مغالطہ ہو سکتا ہے یہ ماز بن جبل ہیں اور ایسے سے اللہ کے رسول کی حدیث سنا رہے ہیں اور دیکھو کیا کہہ رہے ہیں تو انہوں نے دوبارہ حدیث سنے اور کہا کہ اس مراد اس مراج اہل شام ہے اب سمجھیں ذرہت بات کو کہ اہل شام میں جیسے وہ خود کہتے ہیں کہ جی وہاں جا کر انہوں نے لڑکوں کو دیکھا شام میں تو اہل شام کو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ حدیث کے مطابق وہ ان کو تو حق پر کہہ دیا گیا ہے تو یہ کہاں ہوسکتے ہیں یہ تو ایک اندازہ ہونے حدیث نے تو ان کا حق پر ہونا بیان کر دیا ہے یہ ایک تابعی کا اپنا اندازہ ہوا مردہ جی اس اندازوں کا اپنی تلیل بنا رہے ہیں ہم تو کہتے ہیں وہ حدیث بھی چھوڑ دیں اہل شام کے اکرم اہلی اس کو بھی چھوڑ دیں کم سے کم یہ تو انصاف کریں کہ آپ کا اندازہ کبھی بھی بلجزم یقینی بات نہیں ہو سکتا آگے کہتے ہیں کہ صحیح مسلم کے حدیث میں ہے کہ سیدنا ابو ریل رضی اللہ نے بیان فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود سنا تھا قریش کا یہ قبیلہ سنو قریش کا یہ قبیلہ بریکٹ میں مراد بنو میہ اور اس کے ثبوت مقالے کے عدیث نمبر دو پہلے ہی گزر چکی ہے اور پتہ نہیں وہ مقالے کے عدیث نمبر دو عدیث نمبر دو نمبرنگ کے ساتھ سے شروع میں ہے یہاں ہے اسی جگہ ہے آگے آئے گی کیونکہ مردہ جی تو کہنا ہے گزر چکی ہے اللہ جانتا ہوں کون سے حدیث ہاں ہو سکتا ہے کہ یہ والی حدیث ہوگی جس کو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ مردہ جی نے کہا تھا پہلا شخص جو میری سنت کو بدل ڈالے گا اس کا تعلق بنو میہ سے ہوگا ذریف روایت میں ہم نے پچھلی ریکارڈنگ میں اس کی حقیقت کو پڑھا ہے خیر کہتے ہیں کہ بریکٹ دیا قریش میری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنتا ہے قریش کا یہ قبیلہ میری امت کو برباد کر دے گا اب مردہ جی نے بریکٹ میں کہا مراد بنو میہ ہم نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بریکٹ میں ایسی حالت میں کیا حکم دیتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا کاش کے لوگ ان سے الگی رہے بریکٹ میں مردہ جی لکھتے ہیں یعنی ان حکمرانوں کے ساتھ کسی بھی برے عمل میں ہرگز شریک نہ ہو ان حکمرانوں کے ساتھ کسی برے عمل میں ہرگز شریک نہ ہو مرزا جی خود ہی پیچھے بھی لکھ کر آئے ہیں بار بار کہتے ہیں عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے بھی اس طرح کے عمال ہوئے ہیں جن سے مرزا جی اختلاف رکھتے ہیں بنو مئیہ میں سب سے پہلے وہ گمران عثمان رضی اللہ تعالیٰ ہے عموی خلوفہ میں سب سے پہلے تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ ہے اب غور طلب نکتہ ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ کیے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے نہیں پھر عموی خلوفہ میں عمر بن عبدالعزید رحمت اللہ علیہ بھی ہیں ہاں ان کے لئے کہا اللہ رسول نے کیونکہ صلی اللہ تعالیٰ ہے نہیں آپ کس دلیل سے ان دونوں کو باہر کریں گے وہ دلیل ہی نہیں سوائے اس کے کہ ایک جھوٹ بولا اس کو بچانے کے لئے دوسرا جھوٹ دوسرا جھوٹ بولا اس کو بچانے کے لئے تیسرا جھوٹ آپ نے بریکٹ دے کے اس میں ڈال دیا کہ اس کو بنو مہیا ہو پھر ایک جھوٹ کے بعد دوسرا جھوٹ پھر تیسرا جھوٹ آپ کو مسلسل بولنا پڑ دیا گا اچھا اب سمجھے گا طرح بات کو حدیث نے واضح کر دیا ہے کہ اس سے مراد کون ہے سب سے پہلے تو دیکھیں یعنی کہ خود ابو ریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہی واضح کرتا ہے کہ اس سے مراد کون ہے دیکھیں یہ میں اپنے مستدر کے حاکم ہیں اس کی جل نمبر چھے کا صفحہ نمبر پانچ سو ستانوے ہے حدیث نمبر آٹھ ہزار چار سو پچاس ہے اور جس طریقے سے یعنی کہ امام مرزا جی خود بھی جو کرتے ہیں کہ جی وہ کہنا میں امام حاکم نے اس کو صحیح کہا ہے امام حاکم نے اس کو صحیح کہا ہے تو امام حاکم اس حدیث کو نکل کر کے کہتے ہیں یہ حدیث سنت کے تبارت سے صحیح ہے امام بخاری مسلم اس کو نہیں لے کیا ہے اور اضیفہ بن یمان والی حدیث اس کا گواہ ہے اس کی شاہد ہے ٹھیک ہے اس کی صحیح حدیث کیا ہے کہ ابو ریر رضی اللہ تعالیٰ نے مروان بن حکم سے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا فساد قریش کے بے وقوف لڑکوں کے ہاتھوں ہوگا اِنَّ فَسَادَ اُمَّتِ عَلَى يَدْهِ غِلَمَتٍ سُفَحَاءَ مِنْ قُرَيْشٍ میری امت کا فساد قریش کے بے وقوف سفہا کا لفظ تھا اچھا اب سمجھیں ذرے بات کو کیا مروان یعنی مروان یا خلفہ بنوئیہ میں سے دیگر حدرات وہ بے وقوف تھے نہیں نہیں ان کی جو سیاسی بصیرتیں تھی ہیں اور انہوں نے جو اپنے خلافتوں اپنی حکومتوں میں جو کام کیے ہیں ان کو دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ حدرات بے وقوف ہے ہاں کوئی یہ کہہ سکتا ان کے مظالم کے وہ انہوں نے فلا ظلم کے فلا وہ الگ بحث ہے اس کو بے وقوفی سے کوئی تعبیر نہیں کر سکتا بے وقوفی تو چیز ہی علیدہ ہوتی ہے کہ آدمی میں کسی چیز کی سوچ بوجھ نہ ہو اس کو وہ منصف پر مٹھا دیا جائے ایک بات حدیث نے وعدہ کر دیا کہ بخاری کی روایت میں کہ میری امت کی بربادی قریش کے نوجوان لڑکوں کا آئے تو وہ نوجوان لڑکے کونس ہیں غلمتن صفحہو من قریش قریش کے بے وقوف لڑکے اچھا پھر سمجھے در حضرات کو بریکن میں مردان جنہیں لکھا وہ بنو مئی ہے ہم حدیث صاحب کو بتاتے ہیں وہ کون لوگ ہیں سنے در حضرات بات پھر صفحہ نمبر پانچ سو چھینوے پہ یعنی مستدرک میں ہی جل نمبر چھے کے صفحہ نمبر پانچ سو چھینوے پہ حدیث نمبر آٹھ ہزار چار سو اننچاس ہے ابو تفیل بیان کرتے ہیں کہ میں اور عمر اور ابن زلی حضرت عضیفہ بن یمان کے پاس گئے اس وقت ان کے پاس دو کتاروں میں لوگ موجود تھے ہم نے کہا اے عضیفہ آپ نے وہ ضمانہ پایا ہے جو ہم نے نہیں پایا اور آپ وہ کچھ جانتے ہیں جو ہم نے نہیں جانتے ہیں اور آپ نے وہ کچھ سنا ہے جو ہم نے نہیں سنا اس لئے آپ ہمیں کوئی حدیث سنائیے شاید کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے کوئی فائدہ دے آپ نے فرمایا اگر میں تمہیں وہ تمام باتیں سنا ہوں جو میں نے سنی ہوئی ہیں تو تم آنے علی رات کا بھی میرے لئے انتظار نہیں کروگے کہ آپ ہمیں کوئی ایسی بات سنا دیجئے جس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی نفع دے تب سیدنا حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا ابہ سن رہے ہو نہیں سننا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا مزرقہ یہ قبیلہ مسلسل ایک نیک آدمی کو قتل کرتا رہے گا اس کو حلا کرتا رہے گا اس کو فنا کرتا رہے گا حتیٰ کہ ان پر اپنا ایک لشکر مسلسل فرمائے گا وہ ان کو قتل کرے گا حتیٰ کہ یہ قتل بہت کثیر ہو جائے گا عمر بن زلی نے کہا ان کی مانہ رہے تو نے لوگوں کے ساتھ مزرقے دریعہ مذاق کیا آپ نے فرمایا کیا تم غزوہ ذات اور رقا کے مجاہد نہیں ہو انہوں نے کہا جی ہاں تو انہوں نے کہا جب تو قیس کو دیکھے شام نے اس سے دوستی کر لیے ہے تو تم اپنے ہتیار سمال لینا یعنی کہ بنو قیس کے لوگ اور شامیوں کے درمیان میں جب تعلقات بن جائیں اس طرح کے تمہارے خلاف تو تم ہتیار سمال لینا یعنی مزر لڑے گا تم سے قبیلہ مزر تم سے لڑے گا اور سنیں حدیث نمبر آٹھ ہزار چار سو اکاون یعنی اگلے صفحہ پہ حدیث نمبر پانچ سو ستانوے صفحہ نمبر پانچ سو ستانوے پاس گئے کچھ لوگ پہلے ہی سے ان کے پاس بیٹھے رہے تھا آپ نے فرمایا اللہ کی قسم مزر کے ظلمت اللہ کے ہر مومن بندے کو قتل کر دے گی یا اس کو فتنے میں ڈالیں گے حتیٰ کہ ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو نقصان دے گا تو اس سمرات بنو میہ اگر اس سمرات کو قریش کا کوئی قبیلہ ہو اگر تو اس سمرات بنو میہ نہیں مزر کا قبیلہ ہے حدیث ہی نے واضح کیا ہمیں کوئی لمبے چوڑے بریکٹ لگانی کی اس کے اندر ضرورت نہیں ہے آگے مردہ جی کہتے ہیں ستابن کے تحت کہ مصدع احمد کے حدیث میں کہ سیدنا ابو رہرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود سنا تھا کہ ستر کی دہائی کے آغاز بریکٹ میں اکسٹ ہجری ستر کی دہائی کے آغاز بریکٹ میں اکسٹ ہجری اور چھوکروں کی حکمانی سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگا کرو یہ چھوکرے لائنہ ہی ترجمہ کیا چھوکرہ پن کیا ہے حالانکہ غلمہ تم جمع ہے غلام کی معنی لڑکا عدب یا معنی بھی اسے لیکن مرزا جی اور عدب ہے نا دو علیہ وسلم چیزیں ہیں یعنی کہ مرزا جی آگ ہے اور عدب پانی ہے دونے دوسری کی زد تو یہ چھوکرے نے جو معنی کیے مرزا چھوکرے نے جو معنی کیے اور چھوکروں کی حکومت سے اللہ تعالیٰ یہ پناہ مانگا کرو مرزا جی نے تاثر یہ دیا ستر کی دعائی کا آغاز اور اکسٹھ ہجری سمجھ رہے ہیں کچھ بات کا مطلب پہ نہیں چلیں اب آگے چلتے ہیں سب سے پہلے تو دیکھیں مرزا جی نے اس کے لئے حوالہ دیا حدیث نمبر آٹھ ہزار تین سو دو یہ میراہات میں مسئلہ حمد ہے اس کی جلد نمبر چار کا صفحہ نمبر تین سو تیرہ ہے اور وہی جو مرزا جی نے حوالہ دیا حدیث نمبر آٹھ ہزار تین سو دو اس سنت کے ساتھ حدثنا اچھا جی دیکھئے گا اچھا جی دیکھئے گا کہ یہ میرا ہاتھ میں تقریب تحذیب ہے اس کی جل نمبر دو کا صفحہ نمبر سات سو تیتیس ابو صالح موزن کون ہے ابو صالح مولا زبا جن کا ایک نام مینا بھی ہے حافظ ابن حضر رحمت اللہ علیہ کہتا ہے لین الحدیث یہ حدیث میں ضعیف ہیں اور ان سے کامل ابو العلا نے روایت کیا جو کہ کامل بن علیہ تمیمی ہے حافظ ابن حضر رحمت اللہ علیہ ان کے لئے صفحہ نمبر چار سو اکیانوے پہ کہتا ہے صدوق یختی سچے تو تھے مگر خطا کرتے تھے اب آپ دیکھیں ابو صالح راوی ابو صالح مولا زبا وہ ضعیف ہے اور ان سے روایت کرنا اللہ کامل ابو العلا وہ سچا تو ہے مگر خطا کرتا تھا یعنی روایت سندن ضعیف ہے پھر اس ضعیف روایت میں مرزا جی نے جو معنوی تحریف یا عربی سے جہالت کا جمع دائرہ کیا وہ بھی بڑا غور طلب ہے الفاظ تھے اس کے اندر راس السبعین راس السبعین یعنی ستر کی دعائی اب راس راس سبعین کے معنی مرزا جی نے ستر کی دعائی اور بریکٹ میں خود اکسر ڈیجری کر دیا یعنی مراد راس کا افتتاع کر دیا اچھا دیکھیں یہ معنی نہیں ہوں گے یہ مراد میں صحیح بخاری ہے اس کی جل نمبر ایک کا صفحہ نمبر تین سو اسی ہے حدیث نمبر پانچ سو پہتیس ہے کتاب مواقیت السلات ہے اور باب باب ذکر العشاء والعطاما مشہور حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز دیر کر کے پڑی اور اس میں آگے یہ الفاظ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے خطام کے بعد فرمایا آج سے پورے سو سال گزرنے کے بعد تم میں سے جو بھی آج زمین کی پشت پر موجود ہے باقی نہیں رہے گا اب سمجھیں ذرا یہ بات کو کہ مردہ جی کے کیوئے معنی کا مطابق راس السبعین کا معنی مردہ جی نے ستر کی دعائی اور بریکٹ میں ایک سٹھ ہجری کر دیا تو یہاں مردہ جی کے اس حب سے معنی کیا ہونے چاہیے فَإِنَّا رَاسَ مِعَتِي سَنَا تِن سو کی دعائی سو کی دہائی اکینوے ہجری یہ ہوں گا معنی چلو کر لیتے ہیں دو منٹے کے لئے مردہ جی کی معنی تو اس کے بعد کیا ہوگا سنیے گا در آباد کو اس کے بعد کیا ہوگا سنیے گا در آباد کو یہ میرے ہاتھ میں اللہ صحابہ فی تمیز صحابہ ہے اس کی جل نمبر سات کا صفحہ نمبر دو سو بارہ دو سو تیرہ ہے ابو طفیل آمر بن واسلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حافظ بن حجر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں مبارک بن فضالہ وغیرہ مہدسین کہتے ہیں ایک سو ساتھ ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے ایک سو ساتھ ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے اور وغب بن جریر بن حازم نے اپنے والد جریر بن حازم سے روایت کیا ہے کہ ایک سو دس ہجری میں میں مکہ میں تھا میں نے ان کا جنازہ دیکھا اور اس بارے میں جب دریافت کیا کہ کس کا جنازہ ہے تو کہا گیا ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا مطلب ایک سو دس ہجری میں ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا ہے اب سمجھیں ذرہے بات کو ابو طفیل صحابی رسول ہیں گیارہ ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جاتا ہے سو سال کے قریب انہوں نے عمر پائی ایک سو دس ہجری کے اندر اگر فرض ایک سو سات ہجری یا ایک سو دس ہجری کے درمیان یہ وفات اگر تسلیم کر لی جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے وہ وقت یہ چار پائنس سال کے تھے اور سنے درہ بات کو لیکن اگر یہ تسلیم کیا جائے ستر کے دعائی والا وہ سب معاملہ تسلیم کیا جائے تو ان کا انتقال ایک کے انوے سے سو ہجری کے درمیان ہو جانا چاہیے اگر یہ صحابی رسول ہیں تو کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے بعد جو زمین کے پشت پہ زندہ ہے سو سال کے اندر کوئی بھی موجود نہیں رہے گا اب ہمارے پاس دو ہی رستے ہیں یا تو عامر بن واصلہ صحابی ہیں یا پھر ماننا پڑے گا کہ عامر بن واصلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ایمان لے کر آئے تھے اور وہ صحابی نہیں ہیں چلیں اسے بھی چھوڑیں ایک اور بات دیکھئے گا یہ میرے آدم صحیح بخاری ہے اس کی جل نمبر سات کا صفحہ نمبر 387 ہے کتاب اللباس ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ باپ قائم کیا باب الجاد اس کے تحت حدیث نمبر 5900 ہے انیس بن مالک رضی اللہ عنہ کے حوالے سے جس میں وہ ارشاد نبی بیان کرتے ہوئے مسئلہ بیان کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کرتے ہوئے ساتھ ہی فرماتے ہیں وَتَوَفَعُ اللَّهُ عَلَىٰ رَاسِ سِتِينَ السَّنَةُمْ اللہ رب العزت نے آپ کو ساٹھ ہجری میں ساٹھ یعنی کہ ساٹھ سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات دی ساٹھ سال کے عمر سن رہے ہیں بات کو اب راہ سو ستین کا لفظ ہے تو یہ معنی کہے جائیں گے ساٹھ کی دوائی میں یعنی انتقال ایک قاون سال کی عمر میں ہوئے یہ معنی کہے جائیں گے تو سمجھے درہا اس بات کو کہ ستر کی دہائی کے لئے اگر یہ روایت صحیح ہے جو مردہ جی نے نکل کی مسندہ حمد والی روایت اگر ان کی نظر میں صحیح ہے تو ستر کی دہائی کا مطلب ستر شروع ہوتے وقت ہے اور یہ میرے ہاتھ میں تاریخ خلیفہ بن خیات ہے اس کے صفحہ نمبر ایک سو ستاون کے اوپر وہ لکھتے ہیں سن اربع و ستین سن چونسٹھ ہجری کے حالات میں وہ کہتے ہیں توفیع امیر المومنین یزیدو فی سن اربع و ستین اس سال کے اندر امیر المومنین یزید کا انتقال ہوا اے فہر تو نہیں کٹ گئی موبائل تو نہیں آ رہی ہے نہیں سمجھے کچھ بات کو بھئے میں نے امیر المومنین نہیں کہا امیر المومنین کون کہنے خلیفہ بن خیات رحمت اللہ لے کرے کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں ہے نہیں چونسٹھ ہجری کے اندر یزید کا انتقال ہو گیا اب جب چونسٹھ ہجری میں یزید کا انتقال ہو گیا تو ستر کی دہائی سے پناہ مانگتے تھے یعنی ستر ہجری سے پناہ مانگتے تھے یعزید کا تو پہلے انتقال ہو اس سے مراد یعزید تو نہیں کچھ بات آرہی ہے سمجھ میں ہے نہیں چلیں اس کے بعد دیکھیں کہتے ہیں کہ جی دلال النبوہ للبہکی کے حدیث میں ہے کہ سیدنا ابو ریرہ رضی اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ کے بزار میں چلتے ہوئے یہ دعا مانگا کرتے تھے اے اللہ تعالیٰ مجھے ساٹھ تک باقی نہ رکھنا لوگوں تمہاری بربادیوں حضرت معاوی رضی اللہ ان کی کنپٹیوں کو مضبوطی سے پکڑ برگڑ میں کر انہیں روک لو اے اللہ تعالیٰ مجھے چھوکروں کے دور اقتدار تک باقی نہ رکھنا آجہ دے کے سمجھے گا پہلے تو بنیادی چیز یہ ہے یہ دلال النبوہ کی جل نمبر چھے ہے جل نمبر چھے کا صفحہ نمبر ہے چار سو چھے سٹھ اب یہ توجہ سنیں مردہ جی نے جو حدیث نمبر نکل کی اس حدیث نمبر کے تحت اس سنت کے ساتھ امام بحکیر رحمت اللہ علیہ وسلم روایت کو لے کے آئے اخبرن ابو عبداللہ الحافظ و ابو اگر احمد بن الحسن القاضی کالا حدسن ابو عباس محمد بن یاکوب اخبرن ابو عباس بن الولید بن مزید البیروتی کالا اخبرن ابیے کالا حدسن ابن جابر ان امیر بن حانی انہو حدسہو کالا کان ابو حررہ انہو امیر بن حانی ابو عباس رضی اللہ عنہ کا واقعہ یہ بیان کرتے ہیں سنیں گے در آباد اچھا دیکھیں اب غور طلب نکتہ ہے یہ کتاب الفتن ہے نویم بن حمد رحمت اللہ علیہ کی اس کے صفحہ نمبر 49 کے اوپر حدیث نمبر 49 کے تحت یہ حدیث ہے اور اس کی سنت پر غور کیجئے گا جو میں نکتہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں حدسن الولید بن مسلم ان ابن جابر و ابن سوبان و عثمان بن ابو العاتقہ ان امیر بن حانی کالا حدسن شیوخ لنا شہد السفین کالو آتینا جبل الجودی فإذا نہنو بے ابی حرائرہ فوفیناہو کابزن بے یدہی اہدہما بالاخرہ خلف ظاہ رہی پھر وہ متقین اللہ الجبل پرور بات امیر بن حانی کہتے ہیں ہم سے بیان کیا ان شیوخ نے جنہوں نے سفین کے حالات دیکھے تھے کہ ہم لوگ جودی پہاڑ کی طرف آئے تو وہاں ہم نے پایا ابو حرائرہ رضی اللہ عنہ کو جو کہ اپنے پیٹ پر دائیں ہاتھ کو پائیں ہاتھ پر پیٹ کی طرف رکھے پہاڑ سے ٹیک لگائے کھڑے تھے اس کا مطلب امیر بن حانی نے برائے راست ابو حرائرہ رضی اللہ عنہ سے سمہ نہیں کیا ہے ابو حرائرہ اور امیر بن حانی کے درمیان میں واسطہ موجود ہوتا ہے اسی طریقے سے یہ دیکھئے گا یہ تاریخ دمش کی جل نمبر پچپن ہے جل نمبر پچپن کا صفحہ نمبر چار سو یہ چار سو ستر تین سو ستر ہے حیان وَيُقَالْ حَسَانُ بِنْ وَبِرَةِ یہ ایک شخصیت ہیں ان کے صحابیہ تابعی ان میں خیر اختلاف ہے لیکن امام بن حساکر لکھتے ہیں ان کے علاق اور بتاتے ہیں حیان اور بعض لوگوں نے کہا حسان بن وَبِرَةِ پھر صفحہ نمبر تین سو اکتر کے اوپر وہ یعنی پوری سنت کے ساتھ روایت ہے وہ اس طرح ہے کہ اغبر نابو محمد بن الاخفانی کالا حدسنا عبدالعزیز القطانی حدسنا علی بن محمد التبرانی انا عبدالجبار بن محمد بن محنی الخولانی حدسنا احمد بن عمیر حدسنا احمد بن عبداللہ حدسنا عمر بن عبی سلمہ حدسنا اسماعیل بن عیاش اغبر نے عبدالرحمن بن سلمان الانسی انعبل مغیرہ عمر بن شراحیل الانسی کالا سمئیتو حیان بن وبرہ المری وَعَنَا مَعَا عمیر بن حانی صحیح؟ فَقُلْتُوْ يَا عمیر مَنْ حَازَا بھائی تبجھو سننے گا عبالمغیرہ عمر بن شراحیل الانسی کہتے ہیں کہ میرے ساتھ عمر بن حانی تھے ٹھیک ہے میں نے یعنی کہ حیان بن وبرہ سے ہم نے سنا وہ ہمارے سامنے تھے وہ بیان کر رہے تھے میں اور عمر بن حانی ایک ساتھ تھے میں نے پوچھا عمر بن حانی سے کہ یا عمر مَنْ حَازَا قَالَ حَيَانُ مِنْ وَبِرَا صَحِبِ عَبِي بَقَر یا عبو بَقَر رضی اللہ عنہ کے ساتھی ہیں حیان بن وبرہ فَسَمَئِتُوْ يَقُولُ پس میں نے ان سے سنا ہے کہ یہ کہتے ہیں سمئی تو عبا حرائرہ میں نے سنا عبو حرائرہ رضی اللہ عنہ سے پھر وہ عدیس اس روایس سے بھی پتہ لگا تاریخ دمشقی کہ عمر بن حانی اور عبو حرائرہ رضی اللہ عنہ کے درمیان واسطہ ہوتا ہے عمر بن حانی نے براہ راست عبو حرائرہ رضی اللہ عنہ سے سما نہیں کیا ہے لہٰذا دلائل النبو علی البحقی والی روایت جو سندن ہے منکتا اچھا پھر لطف کی بات دیکھیں کہ اس میں یہ الفاظ تھے کہ حضرت معاویہ کے کنپٹیوں کو مضبوطی سے پکڑ لو مرزا جی نے پکڑ کے بعد بریکٹ دیا پکڑ کر انہیں روک لو وہ ہے کہ کوئی تاثر دینا چاہ رہے تھے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کوئی غلط کام کر رہے ہیں جس سے ان کو روک لو جبکہ امام بحقی رحمت اللہ عنہ یہیں اسی صفحے پہ اس حدیث سے پہلے جو مرزا جی نے نکل کی اس سے پہلے اوپر حدیث لے کر آئے کہ امام شابی رحمت اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حسن علی بن عبی طالب رضی اللہ عنہ نے صفین سے جب واپس آئے تو آپ نے خدبہ دیا اور فرمایا اے لوگوں ماویہ رضی اللہ کی حکومت کو برا نہ جانو اگر تم نے ان کو چھوڑ دیا تو لوگوں میرے ہاتھ میں تاریخ ابن کثیر ہے اس کی جل نمبر چھے کا صفہ نمبر ایک ہزار بارہ ہے حافظ ابن کثیر رحمت اللہ عنہ نے دو نور بیعتوں کو بینک وقت ایک ہی سنت ایک ہی مطن کے ساتھ نکل کر رکھا ہے کہ شابی روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت علی صفین سے واپس آئے تو فرمایا اے لوگوں حضرت ماویہ کی حکومت کو ناپسند نہ کرو اگر تم نے ماویہ کو کھو دیا تو تم ہنزل کی طرح سروں کو کندوں سے اچھلتے دیکھو گے تو پتہ لگا کہ ماویہ کی کنپٹھیوں کو مضبوطی سے پکڑ لو کا مطلب ہے ان کی عمارت کو حکومت کو لازم تھامو اوہو مرزا جی جا رہے تھے یزید کے پیچھے اندھے بہرے لنگڑے لولے مقلدین ملے تھے سوچا کون اس پہ غور کرے گا جو حدیث نکل کی اس نے ثابت کر دیا یزید کتو مارد نے گولی اس نے ثابت کر دیا کہ ماویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت کو لازم تھامنا ہے اس کو چھوڑ دیا تو فتنے ہمیں آ کر چھپکیں گے کچھ بات سمجھ رہے یا نہیں اور چلیں ایک آخری بات ارز کر دیتا ہوں بس وہ میں عموماً کہا کرتا ہوں کہ آدمی بے حیاء نہیں ہونے چھئے آدمی بے غیرت نہیں ہونے چھئے آدمی مرزا جی جیسا نہیں ہونا چھئے اگر آدمی غیرت مند ہوتا ہے تو بہت سی چیزوں کو سمجھتا ہے ماویہ رضی اللہ نے کیا حقیقی فضیلت اور تاری ویسی روایت سنو کبرہ بہت والی روایت بھی سی سمجھتے ہیں تو اس میں بھی یہ معنی اللہم لا تدرکنی امارت السبیان کے معنی کیا ہے ابو حریر رضی اللہ نے ہی بتائیں گے یہ میرے آدمی امام مخاری رحمت علی کے العدب المفرد ہے اس کے صفحہ 93 پہ حدیث 66 ہے سعید بن سمعان رضی اللہ بیان کرتے ہیں ابو ریر رضی اللہ سے سنا وہ یوں کہہ رہے تھے کہ میں اللہ کے پناہ مانگتا ہوں لڑکوں اور بے وقوفوں کے امیر بننے سے عربی عبارت پڑھ سنا رہا ہوں سمیت ابا حریر یتعوز من امارت السبیان والسفحہ ٹھیک ہے سید بن سمعان کہتے کہ مجھے ابن حسن جہنی نے بتایا کہ ہم نے ابو ریر رضی سے دریافت کیا کہ یہ نو عمروں اور بے وقوفوں کے امیر بنائے جانے کی نشانی کیا ہے یہ کب ہوگا تو انہوں نے کہا اس کی نشانی ہے قطع رحمی بڑھ جائے گی اور دلال نبو علی بہکی والی روایت سندن صحیح مانی جائے تو اس کی تشریح عدب مفرد والی روایت سے ہو جاتی ہے کہ جس دور حکومت میں قطع تعلق شروع ہو جائے نافرمانوں کی اطاعت و فرمبرداری شروع ہو جائے اور ہدایت پر لانے والوں کی نافرمان شروع ہو جائے استمراد وہ دور ہے اور بنو مئیہ میں سے کسی کو بھی بنو مئیہ کے خلافہ میں سے کسی کو بھی ایسا ثابت کیا جا سکتا تاریخی طور پر نہیں تو آخر میں ایک چھوٹی سی بات ارز کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر آٹھ کے اندر فرمایا اے ایمان والوں اللہ کے لیے انصاف کے ساتھ گوائی دینے والے بن کر کھڑے ہو کسی کون کی دشمنی تمہیں اس بات میں نہ بھارے کہ تم انصاف نہ کرو اے دلو انصاف کرو ہوا اقرب تقوی یہ پریزگاری کے نزدیک کرنے والی بات ہے بتانے کا مقصود یہ ہے سایت کا آپ یزید مروان یا بنو مئیہ کے کسی بھی کردار سے دشمنی رکھتے ہوں آپ رکھیں سوائے صحابہ کے صحابہ کے بعد آپ بنو مئیہ کے کسی بھی کردار سے دشمنی رکھتے ہوں ہمیں مسئلہ نہیں لیکن ہم یہ بات کہتے ہیں چھوٹ نہ بولیں بدنوانی نہ کریں تحریفات نہ کریں تحریفات نہ کریں چھوٹے الزامات نہ لگائیں وہ بات کریں جو سچے وہ بات کریں جو حق ہے اللہ رب العزت حق بات بیان کرنے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ تمام بھائیوں کو حق بات اور سچ بات سمجھنے کی توفیق دے رافضیت کے فتنے سوچائے اللہم آمین وما لئینا اللہ البلا